یہ پاکستانیو ٹیم کے حق میں تو اچھا نہیں ہے لیکن جتنی اس نے کرکٹ کھیلنی تھی اس نے کھیل لی کیونکہ اگر وہ جب تک کھیلتا رہے گا تو آگے پلیئرز کو چانس بھی نہیں ملے گا جنگ سٹر آ رہے ہیں جیسے شاہین افریدی ہے موسا خان ہے اور حارس رعوف ہے محمد اسنین ہے تو میرے خیال سے کہ اس نے فیصلہ جل کر لی لیکن چلو ٹھیک ہے اچھا ہی ہے دیکھو پہلی بات تو یہ کہ آمیر جیسا بولر پاکستان کے پوری ٹیم میں نے یہ اور اس کے ساتھ کوچس کا یہ تعلق مزبہ کا بھی ہے وقار ہو گیا یا مزبہ یہ ان کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ آمیر بہت ہی اچھا بولر ہے کیونکہ ابھی پی ایس ایل ہوا ہے اس نے اس میں کس طرح کی بولنگ کی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی شاید ہم لوگوں نے تو دیکھی تھی تو آمیر تو بہت اچھے بولر ہے ان کے ساتھ روائیاں بہت غرط ہیں اور آمیر نے جو پیس لے لیا اس کو واپس لے لینا چاہیے یہ مزید تو کھیلنا چاہیے کیونکہ ہماری پاکستان کی ریڈ کے ایڈی ہے اچھا بولر ہے ایسا تو اتنا اچھا کھیل ہے تو اس کو ایسا جلبازی والا پیس لے نہیں لینا چاہیے تو یار اگر پروفیشنل پیار دیکھا جائے تو پاکستانی گرگر ٹیم میں کھیلنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے تو دباؤ تو ہوتا ہے کمپیٹیشن بلک زیادہ ہے فاس بولر کتنے چھے آرے ہیں پاکستان میں آمیر کو کھیلنا چاہیے تھا اس نے غلط فیس لے لیا میرے خیال سے نقصانات تو ہوں گے پاکستان کیر کے ٹیم کو کیونکہ سینئر بولا رہا ہے تجربہ گار بولا رہا ہے اور اس ٹام ابھی نئے لڑکے گروم ہو رہے برٹ ایک طرح سے اچھا فیصلہ ہے اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں باقی کرکٹ میں لوس ہوگا کیونکہ ابھی نئے لڑکوں کو گروم ہونے کے لیے ٹائم چاہیے کرکٹ کے اس میں بہتر تو بلکل نہیں ہے بہتر زیادہ نقصان ہے محمد عابر بہت اچھا پلئیر ہے اس کے ساتھ بلکل زیادہ کی ہے چاہے وہ وکارونیر سے جو بھی اسے بلکل زیادہ ہو گئے دوزہ نو کا بھی بیس بولر تھا وہ یا ورلڈ کپ تھا اس کا بھی میچ جاتا تھا ٹوینٹی والا تو اس میں بھی اچھی کارگردی جو اس کا بلکل زیادہ ہی ہو اس کے ساتھ ہاں میں نے غلر ریٹائرمنٹ لیا ہے جو پریشر ہوتا تھا پاکسان ٹیم پہ اگر اگر اس میں لاسٹ اوبر میں کچھ کم رن چاہیے ہوتے تھے تو پریشر کو ختم کر دیتا تھا